دوستو آدھا پس منظر نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں بجاد بخاری اور آپ کو خبر دکھا رہے ہیں منڈی راجپورہ سے پرائمری سکول جندر والی اس سکول میں ایک خاص بات یہ ہے کہ پچھلے دس سال سے بھی زائد عرصہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ہی کمرہ ہے اور اس کمرے میں ہی مڈے میل کا کھانا بھی بنایا جاتا ہے وہیں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے جس طریقے سے تعلیم کا نظام بدلتا جا رہا ہے لیکن دسٹر کنچ کی تحصیل منڈی کے راجپورہ پرائمری سکول جندر والی میں اس کی جو حالت ہے وہ آپ خود دیکھئے اور آپ اندازہ کیجئے کہ جو یہاں کا جو کنسرنڈ زیڈیوز ہیں جب پلاننگ کی بات آتی ہے تو وہ سکولوں کی جہاں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے بار بار ایس ایس ای کی جانب سے یہ چیزیں جو ہیں چیف ایڈیوکیشن افسر کو لکھی جاتی ہے کہاں کہاں بیلڈنگز کی ضرورت ہے لیکن آپ زیڈیو جو منڈی ہیں ان کے حالت دیکھئے کہ آج تک اس کے لیے ایک دوسرے کمرے تک کے لیے نہیں لکھا گیا جس کی وجہ سے یہ جو بچے ہیں وہاں پہ غریبوں کے جو بچے پڑتے ہیں ان کی حالت دیکھئے کہ وہ صرف ایک ہی کمرے میں خدا نہ ہستا کل کو اگر کوئی گیس پھڑ جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ واری کون لے گا آئیے آپ کا دکھاتے ہیں منڈی سے ہمارے نمائندے ریاض ملک کی یہ ریپورٹ ملک حرکت کر کے چلی جائیں کیا ہوتا ہے جاندار چیز جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خود حرکت کر کے چلی جائے اس میں آئے گا سب سے پہلے نمبر ایک گرر جی آئی آر آل گرر لکھا گرر میرا نام شبیر احمد ہے میں گورنمنٹ پریمری سکول جندروالی راجپور میں ایز ایٹیچر تائینات ہوں اور میں یہاں عرصہ تین سال سے کام کر رہا ہوں تو ہمارے یہاں کی بہت خستہ حالات ہے جی سکول کی کیونکہ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے ہم نے بار بار لکھے اپلیکیشنیں دی زیڈیو صاحب کو سیو صاحب کو لیکن ہمارا اس کا لکھنے کا کوئی اوٹ پوٹ آئی تک نہیں نکالا ہے رسوئی کی بہت خستہ حالات ہے یہاں رسوئی ہے نہیں اور ہمیں رسوئی کی آز حد ضرورت ہے کیونکہ ایک ہی کمرے میں وہاں ہی بچے تعلیم بھی اثر کرتے ہیں ہستہ حالات ہے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک کمرہ ہے اسی میں بچے بھی بیٹھتے ہیں اور ہمارے کک کا جو ہمارے کھانے پینے کا جو سمان ہے اسی میں ہم کھانے وغیرہ تیار کرتے ہیں اور ہم نے ہزار بار میٹ میں سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے کچن شیٹ کا تک اس نے کوئی بندو باست کریں لیکن آئے تک انہوں نے اس بارے میں کوئی مطالبہ ہمارے ساتھ نہیں کیا دیکھو جہاں ہم بلکل مجبور ہیں کیونکہ اسی کمرے میں کچن شیٹ بھی ہے ہمارا اور بچے بھی یہاں پڑتے ہیں کسی ٹائم بھی سلنڈر کا بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ان چیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ پرابرین میں گورنمنٹ کی اسے ہیں بڑی دفعہ درخواست ہیں چیف صاحب چیف صاحب لیکھنے زڑیو صاحب تھا زڑیو صاحب ایک بدل گیا دوہ آ گیا تریہ آ گیا وہ درخواست ہیں جلی جن اور زڑیو جن ٹوکریب چلی جانگی کوئی دس درخواست ہیں اب نیو فائنینشل یہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے وہیں دوسری طرف اگر دیکھیں تمام پلان اب جو ہیں بنائے جائیں گے اس میں جو کنسنڈ زڑیو منڈی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ راجپورا یہ جو جندر والی سکول ہے پرائمری سکول اس میں نئے ای سی آر کے لیے یا نئے جو کمرے ہیں وہاں کے لیے جو ہیں ایڈیشنل کلاس روم یا وہاں پہ رکھے جائیں کچھ نہ کچھ اس کا ضرور کیا جائے اور اس میں جو ہے پلاننگ کے تھو اس وقت پلان میں رکھا جائے کیونکہ یہاں پہ سکول کے جو کمرے ہیں وہ بنائے جانے سخت ضروری ہیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خدا حافظ